بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیسی اگاؤ دیسی کھاؤ اپنی کھیتی آپ اگاؤ سویس چارڈ یہ سردیوں میں اگائے جانے والی سبزی ہے سپٹمبر اکتوبر میں اس کے بیچ لگائے جاتے ہیں یہ کچھ آرویسٹ کیے پتے ان کو سب سے پہلے پانی سے اچھی طرح الگ الگ کر کے دھونا ہے دونے کے بعد ان کی یہ والی ڈھنڈیاں الگ کر لیں اور پتوں کو اس طرح رول کر کے فولڈ کر کے چاپ کر لیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دیکھیں آج کیا بنتا ہے سویس چارڈ کی اصلیت اس کے سب پتوں کی شناخت سویس نبتات کے ماہر نے کی تھی اور یہ بیٹا الگاریس کی ایک قسم ہے سویس چارڈ بہیرہ روم کے ممالک میں سب سے زیادہ مشہور ہے اور اس کو اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے جن میں سلور بیٹ رومن کیل سٹرابری پالک شامل ہیں لمبی پتے والی سبزی گوز فٹ خاندان کا ایک حصہ ہے جس کا مناسب نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ پتے ہنس کے پاؤں سے ملتے جلتے ہیں دوسرے ممبر بیٹ اور پالک ہوتے ہیں چھڑو جی اسی کی کرنا لینا دینا خاندان تو اسی کیڑا رشتہ کرنا پھر گل ود جانی پتوں کو چاپ کر کے یہ ڈنڈیاں ان کو بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ کاٹ لیں سویس چارٹ وضائیت اور طاقت کا گھر ہے جس میں ویٹامن اے کے اور سی کا ایک بہترین ذریعہ ہے ساتھ ہی مگنیشیم پوٹاشیم آئرن اور غزائی ریشہ کا اچھا ذریعہ ہے آپ بھی اگائیں اور کھائیں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آئرن والی سبزیاں دن میں بنا کر کھائیں رات میں کھانے سے پتے میں پتری بنتی ہے یہ لیسن کچھل کا اتارہ اس کو بھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے بہت سادہ اور آسان سا طریقہ ہے آپ کو بھی امید ہے سمجھ آئے گی اور آپ بھی بنا کر استعمال کریں گے سرسوں کا تیل کچھی کانی والا اس بے ضرورت تقریباً دو چمچ فرائی پان میں ڈال کے درمیانی آنچ پہ کرم کریں پھر اس میں لیسن شامل کا دیا لیسن جب تھوڑا سا بون جائے تو یہ جو دھنڈیاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹی تھیں ان کو پہلے ڈال لیں کیونکہ یہ تھوڑی سی موٹی ہیں تو ان کو دو منٹ پہلے ڈال دیا اس کے بعد پھر پتوں کو ڈالیں گے ایسے چمچ کو ہلاتے رہیں آنچ درمیانی رکھیں اور پکاتے رہیں نمک حسب زائقہ آپ اس میں شامل کریں لال مرچ کٹی ہوئی گھر کی وہ بھی حسب زائقہ یا آپ ہری مرچ استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کو ہلا کے پتے ڈال دیں اب آنچ تھوڑی سی ہلکی کر دیں اور چمچ وقفے وقفے سے ہلاتے رہیں کہ یہ نیچے نہ لگ جائے کالی مرچ پاودر وہ بھی اس میں شامل کیا اس کے بعد ان کو مکس کیا مکس کرنے کے بعد آپ اس میں مکھن یہ گھر کا بنایا ہوا وہ شامل کیا وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ایک سے دو چمچ جتنی اس کی مقدار ہو اس کو مکھن ڈالنے کے بعد اس کو دیمی آنچ پہ رکھ کے چھوڑ دیں سویس چارڈ مختلف رنگوں میں ہوتی ہے موٹی ٹینی سرک سفید پیلے یا سبز کوسے کذا کے رنگوں جیسی ذائقے میں تھوڑی کڑوی ہوتی ہے پودے کی انچائی تقریباً اٹھائیس انچ تک ہوتی ہے سپٹیمبر اکتوبر اس کو لگانے کا موسم ہے پنیری یا ڈائریکٹ دونوں طرح سے لگائی جا سکتی ہے ایسی جگہ جہاں چار سے چھے گھنٹے دو پاتی ہو مٹی اچھی ہو پانی ضرورت کے وقت دینا ہے گملے کریٹ یا کیاری میں آپ اس کو اگا سکتے ہیں آٹھ ہنچ کے گملے میں ایک پودہ اور کریٹ میں دو پودے لگا سکتے ہیں اور اگر زمین میں لگانے ہیں تو پودے سے پودے کا فاصلہ بارہ سے سولہ انچ کم از کم رکھنا ہے دو منٹ کے لئے دم پر رکھ دیا حسان اور سادہ سی ریسپی جب ڈکن اٹھایا تو جو خوشبو اندر سے آئی وہ بھیان نہیں کی جا سکتی یہ تو اب آپ بنا کے کھائیں آپ کو پتہ چلے گا کرکرے یا کرسپی بنانے کے لئے گرم پانی میں بار بار ڈالیں اور نکالیں پتوں اور ڈھنڈیوں کو بوائل کر کے سٹیم کر کے یا روسٹ فرائی کر کے بنا سکتے ہیں تو پانچ منٹ میں آپ آسانی سے گزائیت سے برپور سبزی بنا سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو چاہیئے سویس چارٹ کے تازہ پتے جو آپ نے خود اگائے ہوں سرسوں کا تیل دو چمچ لیسن ایک عدد مکمل نمک حسب زائقہ پرخ مرچ حسب زائقہ کالی مرچ حسب زائقہ مکھن اگر آپ ڈالنا چاہیں تو نہ اس کو زیادہ جلایا نہ اس کو زیادہ پکایا گزائیت اور زائقہ دونوں کو برقرار رکھا امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ